ہلو ایوریون ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے فرینڈز اور میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور میں جاری ہوں کرنے اپنی تیاری لپنو جانے کی کیونکہ صبح رہے جانا ہے ہوسپٹل تو اسی ٹائم سے مجھے تیاری کر لینی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے نا فرینڈز تو ابھی کٹ رہی ہوں سبجی تو چلیے ٹھیک ہے میں کٹ لیتی ہوں سبجی اور کتنے لوگ اس طریقے سے کرتے ہو وہ بھی بتائیے گا آپ لوگ تو چلیے فٹا فٹ سے کٹ لیتے ہیں سبجی پھر اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے گوڈ مارننگ فرینڈز تو ابھی ہو رہی ہے نیکسٹ مارننگ اور ابھی ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں اور نکل بھی چکے ہیں اور دیکھیں ہمارے ہاں بارس کتنی جیدہ بارس ہو رہی ہے میں تو کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے اور الگ سے چائی کی جورت نہیں ہے اور ابھی دھان وغیرہ بھی لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں کھیتوں میں جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے دیکھیں کھیت ہیں دھان لگ چکا ہے اس کھیت کے اندر تو میں کہا چلی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اس کا view حالانکہ میں دھان لگتے ڈائم تو نہیں دکھا پاتی ہوں کیونکہ کھیت میں میرا جانا نہیں ہو پاتا ہے اور بہت کمی ہو پاتا ہے بائی چانس کبھی چلی گئی تو چلی گئی میں ورنہ نہیں جاتی ہوں میں تو فیلال یہ ہیں ہمارے گاؤں کے کنارے جو کھیت ہیں باہر کی سائر وہاں کا view تھا گاڑی جا رہی تھی تو میں بنا لیا تو ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ لگ نو ہزمن کو دکھانا ہے آج دراصل ان کو ویکسین لگنی تھی کرنی ہیلتھ کی جو ایک ویکسین لگتی ہے ویکسین لگنی تھی اس وجہ سے ان کو لے جانا پڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا پیر فیکچر ہوا تھا اس کا ایکسرے بھی نہیں ہوا تھا اس کو ابھی تھوڑا کنفرمیشن کرنا ہے کہ ہڈی جوڑی ہے کی نہیں حالانکہ جوڑ تو گئی ہے پھر بھی یہ دیکھنا تھا کہ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں ایکسرہ آنے کے بعد تو چلیے جیسا بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی بتاتی رہوں گی بھی جوڑے بھی بہت چاہتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے آج کون کون جا رہے یہ دیکھیں یہ آج بڑے بڑے عدی کاری جا رہے ہیں مرے ساتھ اور اب بھی یہ دیکھے آگئے ہم لوگ سڑک پلے گھر پر اپنے اب یہ ہم نے نکل چکے ہیں آن روڈ پہنچ گئے ہیں گاؤں سے بہار آگئے ہیں آجنا فرینٹس بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ گاؤں میں جگہ جگہ خودائی ہوئی ہے تو جس کے جیسے رستہ بہت زیادہ خراب ہوگی اور باری تک موسم میں تو ایسے بھی گاؤں کے رستے تو خراب ہوئی جاتے ہیں جو بچے رستے ہوگی تو اس کے جیسے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے بہت کوئی نہیں پہنچ جائیں گے تھوڑا لیٹ پہنچیں گے تو صحیح ہے اور لیٹ واپسی بھی لیٹ ہی ہوگی اور ویسے بھی نا آج دو تو جگہ دکھانا تھا تو سوچھے تھوڑا جلدی پہنچ جاتے تو زیادہ اچھا رہتا جتنا جلدی سوچاؤں نا اتنا لیٹ ہو گیا ہم لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کیا کیا لوگوں کا کام ہو سکتا ہے وہاں پر جو بھی جیسے بھی ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم آئے ساتھ دیکھیں آج دو دو بہادور آئے ہیں دو کیوں تین ہیں اور ایک وہ دیکھو وہ بیٹھا ہے مورے یوگی جی کے ساتھ ہی لوگ بیٹھے ہیں میں بلکل ان کا ہی روپ دھارن کا ترکھا ہے یہ سب نے سب نے بتائیے سب کو کہ ہاں ہمارے گاہ میں شروع تھانا تو اسٹم ہمارے گاؤں میں اتنے سارے چاند نجر آئیں گے آپ کو ہمارے گاؤں کی کہنے کے لئے بہت ہی نہیں ہے ایک چاند نہیں انہیں کوئی چاند نجر آئیں گے چل یہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں موسیقی 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 تو یہاں پر اور تو اپیڈی لگتی ہے فرنٹ تو یہاں پر پہلے ہزبنڈ کا جو میرے ایکسرا ہوگا پیر کا اور اس کے بعد پھر ہمیں دکھانا ہے نیفرولوجی اس میں نیفرولوجی اپیڈی میں تو چلیے پہلے ان کو دکھا لیتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور فرنٹس یہ دیکھیں ابھی ہو رہا ہے سام کا ٹائم اور ہم لوگ ابھی ہوسپٹل سے دکھا کر نکل چکے ہیں میں نے دوائیا وغیرہ بھی لے لی تھی کیمسٹ سے تو وہ دیکھیں سامنے اس کارپیو کھڑی ہے آپ کو دیکھ رہی ہوگی سفید رنگی وہ ہزبنڈ میرے بیٹھے میں ہے اس میں بٹ میں یہاں پہ کھڑی ہوں کیونکہ میں کسی کا ویٹ کر رہی تھی اب وہ بھی تک آئے نہیں کری مجھے دو گھنٹے دھائی مجھے ویٹ کرنا پڑا اسی وجہ سے اور لیٹ ہو گیا ہم لوگوں گھر کے لیے برنا تو کام خیر ہو گیا تھا جلدی نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ میں جو بھییا ہے بہت اچھے ہیں وہ کام کروا دیتے ہیں جلدی اور ابھی میں یہی پر ویٹ کر رہی تھی اور کیا کیا ہے نا کہ ہڈی وارڈ میں تھوڑا ہزبن پریسان ہوگی کیونکہ جو ڈاکٹر تھے نا وہ سپورٹک نہیں تھے وہاں پہ مطلب کوئی مطلب پرابلم ہی نہیں سمجھتے کہ اس طریقے کے پیشنٹ اگر آئے ہیں یہاں پر تو کچھ سوچ کر ہی آئے ہوں گے نہیں کسی کو کام مطلب کرنا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے بس یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں تو برسس یہ سب سوچ کے نہ بہت دکھ ہوتا ہے ہلو فرینڈز تو ابھی ہو رہی ہے رات تو رات کے بجرے ساڑے نو تو ابھی ہم ہوا گئے ہیں ہوسپٹر سے بس آہو لائٹ چلی گئی تو ہم لوگوں کو نہ آ جانے بہت لیٹ ہو گیا فرینڈز نو بج گئے تھے آتے آتے تو ابھی جسٹ ہم لوگوں نے چائے وگیرہ پی ہے بریٹھ آئی ہے کھانا بنانے کی ہمت نہیں ہے بلکل بھی کھانا بنائیں کچھ تو بریٹھ لے لیا تھا مکھن تھا تو بریٹھ بٹر اور چائے ہم لوگوں نے لے لی ہے پلال اور ابھی رکھیں مہگی تو دیکھیں کہ اگر ہوگا تو مہگی بنا لوں گی ابھی سمپل والی وہ بھی بلکل تکی زیادہ تام جام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور ابھی لائٹ بھی چلی گئی تو چلی ایک نٹ میں ابھی آپ لوگوں سے کچھ دیر بات دوائی لے کے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ان کو دینا ہے پانی پہلے میں ان کو پانی ہوگی رہ دے دیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں اور یہ دیکھیں فرنڈ ابھی یہ نیکسٹ مارننگ کا ویڈیو ہے کل میں ویڈیو کا اینڈ نہیں کر پائی تھی اور آج میرے ہزبن جو ہے سکول جا رہے ہیں جب پتا چل گیا کہ ہڈی جوڑ چکی ہے تو فرنڈ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج کافی ٹائم بات سکول جا رہے ہیں تو ویسے بھی نا گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت سی محسوس ہونے لگتی ہے تو اچھا رہتا ہے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا مائن فریش ہو جاتا ہے تو فرنڈ نیراج کا جب ویڈیو تھا یہی تک تھا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ پلیز لائک کر دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں نے لائک نہیں کرتے جبکہ میں جس کی بھی ویڈیو پر جاتی ہوں میں سب کی ویڈیو پر پہلے لائک کرتی ہوں تو پلیز آپ لوگ ایک لائک جرور کر دیا کریں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیچ ویڈیو میں بائی بائی